السلام علیکم وآلیکم السلام جی شکر ہم قرآن کو کیسے سمجھے اور قرآن کا صحیح معنی کیسے نکالے اور کس پس منظر میں بولے جا رہا ہے میرے بھائی دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے عربی زبان سیکھنا جب آپ عربی زبان سیکھ لیں اس میں مہارت حاصل کرنے اس کے بعد جو ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے علماء نے مفسرین نے قرآن کی تفسیر کیا ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کی تفسیر کی روشنی میں جس کو کی تفسیر بالماثور کہا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سمجھنا ضروری ہے یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی بہت ساری تفسیروں کا ترجمہ بھی اردو زمان میں دیگر زمانوں میں ہو چکا ہے ان ترجمہوں کو پڑھ کر کے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ان ترجمہوں کو پڑھ کر کے جواب سمجھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کسی کا سہارہ لے کر کے سمجھ رہے ہیں ترجمہ کا سہارہ لے کر کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے اگر کوئی ڈائریکٹ کسی کو سمجھنا ہے قرآن کو تو عربی زمان کا علم ہونا علم تفسیر کا ہونا اصول تفسیر کا ہونا عربی زمان کے جو قواعد ہیں ان کا سمجھنا یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے اس کا لمبا ایک پروسس ہے جس طرح دنیا کے دیگر علوم ہیں ان کو سیکھنے کا ایک پروسس ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لئے بھی کئی سارے علوم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے پھر آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ہمارے دین میں ہر آدمی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھے اور سمجھے دیگر بہت سارے عدیان کی طرح سے ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے کہ اس کو صرف مولوی سمجھے گا صرف ایک طبقہ ہوگا اسی کو حق ہے کہ قرآن کو سمجھے ہر آدمی کا حق ہے ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے یہ سب کے لئے آیا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے سمجھنے کے لئے پہلے آپ اس کا علم حاصل کریں جیسے کوئی مسلمان آئے کہے بھائی قرآن تو ہمارے لئے بھی ہم بھی اس کو سمجھیں گے بلکل آپ کے لئے ہے اور آپ کے اوپر واضح ہے قرآن کو سمجھنا لیکن اس سمجھنے کے لئے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا بغیر وہ علم حاصل کیے ہوئے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ غلط ہی کریں گے عربی زبان میں ہے اس کے ہر علم کے اپنے قلائد ہوتے ہیں وہ سارے قلائد اور رسول اور ضوابط آپ کو معلوم ہونے چاہیے پھر آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں موسیقی